یہ جمین ہے اور جمین پر بارہ سال سے ادھیک سمیہ سے کسی کا قبضہ ہے تو کیا وہ سمپتی کا مالک بن جاتا ہے تو بارہ سال سے ادھیک اگر سمیہ سے ہے تو کیا کریں آپ کو کیا کرنا چاہیے یعنی اگر کوئی بھی آپ کی جمین کو بارہ سال سے آج سے پتا چلا آپ کو کہ یہ ہمارے دادا جی کی جمین ہے یہ جمین جو ہے یہ جمین یہ جمین تو دادا کے نام سے ہے جمین دادا کے نام سے ہے اب پتا چل رہا ہے لیکن دادا نے ہو سکتا ہے دادا کو پتا نہ ہو دادا کو پتا بھی ہو تو یہ کوئی ایسا بیکتی ہوگا جبرن قبضہ کر لیا آج آپ کو پتا چلا کیا کریں گے کیا آپ کو یہ جمین واپس پرانکت ہوگا آپ کو کیا کرنا چاہیے سوال بھی ایسا ہے کوئی بھو مافیا کوئی کرمنل جبردستی بل پربک ابھید روپ سے جمین پر قبضہ کر لیا 12 سال سے ادھیک کیا اس کو اس بھو مافیا کا جن پرتینی دی پولیس پرساسن ادھیکاری سبھی اسی کو سپورٹ میں رہے گا تو 12 سال بعد کیا 40 سال تک کب تک کر کے بیٹھا جائے گا جبردستی کیونکہ ہمارا دیش کا قانون بھی بھو مافیوں کا ہی سپورٹ کرتا ہے دیکھیں بلکل جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اگر اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو آپ کو یہ چیز ایک بار گوھر کرنا پڑے گا کیا کوئی ایسے برے جو ایک طرح سے بہوالی ہیں آپ اپنے چھیتر میں اپنے راج میں یہ دیکھیں کہ کوئی ایسے برے بہوالی ہیں جن کے پاس جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری پروپرٹی ہے بہت سارے برچسو ہیں کیا ان کو جیل جانا پرا ہے کیا ان کے خلاب کاربائی ہوئی ہے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں بلکل ایسا تو ہے نا ایک طرح سے جو کاربائی ہے اس کے خلاب بھی ہوئی ہے بہت برے برے جو ایک طرح سے جن کا چھبی خراب ہے اپرادی چھبی کے بیکتی ہیں ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کاربائی نہیں ہوئی ہے بلکل کاربائی ہوئی ہے تو اس لیے جب ماملہ جب کوٹ میں جاتا ہے نا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پروپرٹی کا مالک کون ہے نہ کی یہ بھوم آفیا ہے تو اسی لیے جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے ماملے کو اگر آپ کے پاس دستابیج ہے آپ کے پاس original document ہے اگر آپ کی جمین الجھن میں فسا ہوا ہے ہو سکتا ہے سمیہ لگے گا جمین آپ کو واپس جرور پراتھ ہوگا 12 سال کیا 40 سال بھی کبضہ کر لے گا آپ کے پاس جمین کا title ہے بہت سارے condition ہوتے ہیں جو کی 12 سال سے ادھک پہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے لیکن 12 سال سے ادھک کبضہ کر لینے سے وہ سمپتی کا مالک اب کوئی criminal ویکتی ہے کسی کے پاس جمین کا دستابیج نہیں ہے اس کو کسی پرکار کی کوئی مضبوری نہیں ہے نہ ان کو سرکار کے دورہ کوئی پرچا ملا ہوا ہے تو کسی کا جمین کو وہ کیسے اپیوگ میں لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے بہت سارے condition بہت سارے condition ہوتے ہیں ایسی property جس کا کوئی نام پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس case میں جو ہے 12 سال کے بعد جو ہے کسی کا وینیجی property ہے کوئی اتا پتا نہیں ہے اس case میں بہت سارے ایسے condition ہیں ٹھیک ہے adverse position جو ہے particular قبضہ ہے وہ ایسے ہی جو ہے کسی کے اوپر جو ہے ایسا نہیں کہ 12 سال کسی کا جمین قبضہ کر لیے اور اس کا مالکم بن جائے یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر ایسا سوال ہے یدی کوئی جبرن قبضہ کر لے تو آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے سمجھنے بالی بات ہے آپ کی جمین ہے جبرن آپ کا آگر آ کر کوئی مالکیں آپ کی جمین کو قبضہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرا ہے پرانا یہ میرا ہے وہ ساری دلیلے لے کر آ سکتا ہے یہ تو ہمارے پرانا ہمارے باب دادک کی ہے لیکن پرانا ہونے سے کیا ہوگا ہم آپ کو بتائیں کہ برطمان میں جو کاری پالی کے ادھیکاری ہیں جو راج کے ایک طرح سے جو ادھیکاری ہیں مجسٹیٹ ہیں ان کو یہ پابر ہوتا ہے کہ برطمان میں کیا کہہ رہا ہے پران میں کیا کہہ رہا ہے پرانا ہو سکتا اس بیکتی کا ہوگا لیکن برطمان میں دیکھا جاتا ہے قبضہ کس کا ہے برطمان میں کاغج کس کے پاس موجود ہے جو ادھیکاری ہیں جو مجسٹیٹ ہیں اسی کے پکچ میں رہیں گے سوال ہے کہ صاحب یدی کسی کی جمین کو بیکتی جبرن قبضہ کر لیتا ہے تو قبضہ دھاری کو جروانہ وہ سجا کا پرابدھان ہونا چاہیے وہ جالی دستابیج کو ترنت رد کر دینا چاہیے وہ جو ہے قبضہ دھاری سے لینا چاہیے دیکھیں کوئی بھی جالی ہے اس کو اس کو صحیح اور غلط ثابت کرنا جالی یا صحیح یہ ثابت کرنا وہ کوٹ کا کام ہے اور کوٹ میں دونوں پکچ سے جو ہے جواب مانگا جائے گا اس دستابیج کا جانچ کر آیا جائے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں ترنت سمبھب نہیں ہے اگر ایسا کوئی نیم کانون بنا بھی دیا جائے گا تو اس میں بھرستہ چار بھی بھر سکتا ہے کہ کسی کا صحیح دستابیج صحیح طریقے سے جانچ نہیں کیا گیا اور رد کر دیا گیا اس لیے بہت جروری ہے تھوڑا سا اگر ٹائم بھی لگتا ہے تو کانونی طور پر صحیح طریقے سے جانچ پرتال کر کے اس پر سوال جواب کر کے اور تب کوئی نیرنے لیا جائے تو وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر مالیت نے کوئی جبرن کبضہ کر لے گا تو آپ اس کے اوپر اپھائیار درج کر آئے گے یہ کام آپ کو پہلے کرنا ہے اور ہاں رہی بات اس پر جو ہے جب اس پر آپ کیس پائل کریں جب اس کے پاس کوئی دستابیج نہیں ہے فرجی ہے گلت طریقے سے دستابیج تیار کیا ہوا ہے تو اس دستابیج کو تو آپ کو رد کروانا پڑے گا اور اس کے لئے کوٹ کا سہارہ لینا پڑے گا اگلا سوال ہے کہ جمین کا سربیہ دوسرے کے نام ہو گیا کیا جمین واپس ملے گی ٹھیک ہے سربیہ جو ہے سربیہ آپ کو پتا ہے کہ جمین کا سربیہ سب سے پہلے انگریج کے دوارہ کرائے گیا تھا انیس سو آٹھ ہے نا انیس سو آبارہ یہ سب ہیئر میں سارا جو ہے نا پورا سربیہ کا سارا کار چلتا رہا انگریجوں کا اور سب ہی کو جتنے بھی جن کے پاس جمین کا دکھال تھا برتبار میں جتنا جتنا جمین پہ وہ کھیتی کر رہے تھے تو جو برچس بالے لوگ تھے دبنگ اپنا سارا اکثر سے پلوٹ کا نام منسن کرنا شروع کر دیئے اور جتنا پر وہ کھیتی کرتے تھے اتنا وہ جمین کے جمیندار ہو گئے مالک ہو گئے اور ان کو جمین کا ختیان پرابت ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ اس میں بھی نیم کنڈیسن لگایا گیا کہ اب آپ کو مال گجاری دینی ہے نہیں تو ہم نیلام کر لیں گے جمین جو آپ کو دیئے ہیں ٹیکس دینا ہے اس پر پسل لگائیے اور اس کا ٹیکس دیجئے نہیں تو جمین تو بہت لوگ جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے اب اس میں کیا ہوتا تھا جن کو کم جمین آیا اس میں ختیان پرابت ہوا بہت سارے لوگوں کا جمین نیلام بھی ہو گیا جو بڑے بڑے کسان تھے ٹھیک ہے اور بہت لوگ کیا ہو گئے بھومیہین ہو گئے ان کے پاس ان کی اپنی جمین ایسا نہیں کہ ان کے پاس جمین نہیں تھا ان کی جمین نیلام ہو گئی ان کے پوربجوں کی جمین نیلام ہو گیا اور اس کی کہانی ہم ڈیٹیل سے بعد میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہمارے پردادہ کے نام سے جمین جو ہے 62 تک نام ہے اور 63-64 میں آدیس ہوا اور 65 چکبندی ہو گئی اب دوسروں کا نام آ رہا ہے جس نے قبضہ کر رکھا ہے یہ جمین کیسے ملے گی ٹھیک ہے اب جو نام آ رہا ہے وہ دوسروں کا آ رہا دیکھیں اس کے لیے بکلپ تو پہلے تھا نہیں ابھی برطمان میں یہ ہی ہے کہ آپ سیبیل کوٹ میں جو ہے کیس فائل کریں گے ہے نا یعنی سیبیل اپیل آپ کو کرنا پرے گا اس کے لیے آپ کو جمین کا جو ختیان ہے یہ پرانا آپ کو چاہیے اس کے ساتھ کوئی پرانا اگر رسید ہے وہ چاہیے اگر کوئی جمع بندی کا جو ہے طرح سے بندی کا کاغج ہے وہ چاہیے تو اس میں سے ختیان بھی ہے تو چلے گا کوئی دکھت نہیں ہے ختیان رکھیں رہنا بہت جروری ہے اور نیا جو ہے کس کے نام سے ہو گیا ہے یہ بھی نیا ختیان بھی چاہیے ٹھیک ہے ساتھ میں امین کا اگر آپ ریپورٹ پہلے بنا لیں دونوں سے میچ کر کے کہ نیا پرانا جو ختیان آپ کا تھا اور نیا جو ہے کون کون سا پلوٹ نمبر اور کس کے نام سے بنا تاکہ جب فائل کیا جائے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے جو آپ کے وکیل ہوں گے ان کے دورہ منسن کیا جائے یہ بات تو وکیل اس کو ناپیں گے نہیں میجر نہیں کریں گے اس لئے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا تاکہ پتا چلے کہ پرانا یہ تھا اس کا یہ نیا بنا جو اس کے نام سے سربیکشن ہوا کیسے کوئی پروف ہونا چاہیے نا کہ اس کو دان میں ملا کہ وہ خرید بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں یا اس کا نیلام کیا ہوا جمین کو خرید لیا ہے تو کوئی ریجن اگر میچ نہیں کرے گا تو وہ آپ کے پکچ میں فیصلہ ہو جائے جمین آپ سربی ہے وہ ٹوٹ جائے گ گلت طریقے سے کوئی سربی ہوا ہے کوئی بھی اس کا پروف نہیں ملے گا تو سربی ٹوٹ جائے گا اگلا سوال ہے اگلا سوال کیا قانونی حق ملے گا بسے ہوئے ہیں جیسے پرانے ٹائم میں راستی ساسنکال میں مندر کے نیچے کھیت کی بھومی پر 35-40 برس دیرے دیرے کرتے آج لگ دیر سوال دو گری پریب بسے ہوئے ان کے پاس پرانے اکت بی سوال ہونے کے پروب بھی ہیں تو ان کا کیا ہونا چاہیے کانونی حق ہوگا دو سوال گری پریب 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 سوال ہے تو آپ کے چھتر ایک طرح ایم پی ہیں ساتھ میں جس راج مکم ان کو یہ چیز جو جل کلیکٹر ہیں ان کو آویدن دے سکتے ہیں کہ آپ کو بے گھر نہ کیا جائے اگر کوئی سمسیا ہو رہا ہے رہی بات کانونی ادھیکار کا جب اتنا محاملہ جو ہے ایک طرح سے جمین پہ ہیں اور پکا مکان بنا لی ہیں خاص کر کے جو آواز یوجنہ کا پردان منتری آواز یوجنہ کا لاب بھی جمین پر اگر پراپت ہو گیا ہے تو کانونی طور پر بھی دعویٰ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لئے جگی جو پری جو ہے اس کو ہٹانا جو ہے کپی آسان ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آواز پردان منتری یوجنہ کا آواز اس پر پاس ہوا ہے اس جمین پہ اتو آپ اس کو ہٹا رہے تو کہ نہ کہیں جو ہے لیکن 200 گھر کہیں 200 گھر کی بات نہیں 200 گھر کی بات ہے 200 گھر کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اتنا ایک بار step لے لنا کہ 200 گھر ہٹا دیا جائے گا یہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو راج سرکار ہیں وہ بھی اس معاملے میں خری ضرور رہے گی لیکن کچھ الگ condition اگر ہوگا تب سرکار کے دوارہ step لیا جا سکتا نہیں تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ بھی میرے خیال سے آپ کے پکچ میں ہوگی جہاں کی بھی گورنمنٹ ہے اس لئے کہ سوال 200 گھر کا ہے اگلا جو سوال ہے کیا پھر سے جمین کا بٹوارہ کرنا سمبب ہے جب پہلے بٹوارہ ہوگیا بہت سارے گھر میں ہوت ہے اور بھائی ٹھیک تھا اب جو ہے ان کے جو بچے ہو گئے ٹھیک ہے ان کے بچے ہو گئے تو اب یہ جب ہو گئے تو پھر ایک طرح سے وہ اپنا پکچ لے رہے نہیں ٹھیک ہے میرے پیتا کے ساتھ غلط ہوا یہ دونوں بھائی میں آفس میں بٹوارہ ہوا صحیح چلا پہ دکت نہیں ہے لیکن جب چاچا بھتیجے کی بات آگئی تو یہ بٹوارہ غلط لگنے لگا ان کو کیا یہ سمبھب ہے دیکھیں موکھک بٹوارہ اگر ہے موکھک آپ نے کیا ہے بٹوارہ تو موکھک کیا ہے تو کوئی پروف ہی نہیں ہے پیس کیا کریں تو اس کیس میں سمبھب ہے پچیس سال پہلے حصہ دینے کے بعد پھر سے حصہ کے لیے کیس سامنے والا کوٹ میں لگایا ہے اب کیا کریں جلدی سے بتائیے کیونکہ ہمیں مکان بنانا ضروری ہے کیونکہ مکان پورا ٹوٹ رہا ہے اس میں ہم رہ رہے ہیں ٹھیک ہے در لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے یہاں پر در گھٹ نہ ہو جائے تو آپ بھی اپنا دلیل پیس کریں کہ رہی بات پھر سے حصہ مل چکا ہے اور اس کے آپ مکان بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی ادھک جب ماملہ کانونی طور پر جائے گا تو کسی کو بھی ادھک جمین نہیں پرابت ہوگا کہنے کا مطلب اگر کوئی براب آئی ہے ادھک جمین وہ لے لیا تو سمبب نہیں ہے کہ کانونی طور پر آپ کو ادھک ملے گا اس لیے جمین سبھی کا برابر ہوگا حصہ لگنے کا طریقہ سبھی کا برابر ہوگا تو اگر آپ پہلے ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ بیکتی یہ بات ثابت کرنے میں سفل ہو جاتا ہے تو جمین کا بٹوارہ پھر سے سمبب ہے بہت سارے ایسے کنڈیشن ہیں جس میں جمین کا بٹوارہ پھر سمبب نہیں ہے اور وہ کنڈیشن بھی ہم آپ کو جرور بتائیں کہ کون کون سے کنڈیشن ہے جس میں جمین کا بٹوارہ دوبارہ نہیں کیا جا سکتا ہے آج ابھی آپ کو برطمان میں کیا کر لینا چاہیے جس سے جمین کا بٹوارہ آنے والے سارے آپ کے بچے ہیں وہ پریبار میں بیواد نہ کھرا کرے جیسے اپنی پروپرٹی کو دیکھے تو ان کو لگے کہ نہیں یہ میرے حصے کی یہ جو اگلا پروپرٹی ہے یہ میرے حصے کی نہیں ہے اور اگر آپ غلط طریقے سے آج بٹوارہ کر لیں تو آنے والا جنڈیشن ہو سکتا ہے کہ آپ میں لڑے اور آنے والے جنڈیشن کا معاملہ جو ہے اور ایسے بہت سارے ایسے معاملے جو کوٹ میں لمبیت ہیں لرنے والے کوئی اور نہیں ہے بھائی بھائی ہیں چاچا بھتیجہ ہے مطلب ان کے پڑیوار کا لوگ ہے فریق ہے اور جو آس پاس کے لوگ پروسی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کوئی جو جبران کبزہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ماملے ہی کوٹ میں لمبیت ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر آج برطمان سیچویشن میں دیکھا جائے برطمان جو سمیہ ہے اس کو سمجھ کر دیکھا جائے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے تو آنے والے جو جنڈیشن ہیں اس کو آپ save کر سکتے ہیں آس کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگاؤگا ویڈیو اچھا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سب سکتے دب آلیں ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں